ڈارگیٹڈ انفو کے موزز دوستو اسلام علیکم خواتین و حضرات طاقت کے نشے میں سوویت یونین جس نے ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان کی گرم پانی تک رسائی حاصل کرنے کا ناپاک عظم کر رکھا تھا خواتین و حضرات یہ سن 1989 کی بات ہے جب روس اپنی پوری طاقت سے افغانستان پر حملہ آور ہوا اور اپنے پلین کے مطابق کچھ ہی دنوں میں پورے افغانستان کی کمان سنبھال لی دوستو اب روس کی ناپاک نظریں وطن عزیز پاکستان پر مرکوز تھی لیکن طاقت کے نشے میں مست ان خواریوں کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جس قوم کو ہم نے للکارہ ہے ان کے پاس ایمان کی ایسی طاقت ہے جو سوویت یونین جیسی مغرور طاقت کی نہ صرف ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بلکہ ان کی آنے والی نسلے بھی یاد رکھے گی کہ روس کو اپنے سے ہزار گنا چھوٹے ملک نے وہ عبرتناک شکست دی جس کو دنیا تا قیامت یاد رکھے گی دوستو یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے ساتھ تھا اور دنیا خاموش تماشا دیکھ رہی تھی کہ روس پاکستان کو چونٹی کی طرح مسل دے گا روس نے پاکستان کو برکھانے کے لیے کئی بار سہرت کی خلاف ورزی کی تاکہ پاک فوج کے ارادوں کو سمجھ سکے دوستو اس وقت پاکستان بلکل ڈیفینسیو حالت میں تھا اور ملک کے تمام دفاعی دارے اس سوچ و بچار میں مصروف تھے کہ کیسے اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوج کا حملہ روکا جائے دوستو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جرنل حمید گل کے لیے انتہائی آزمائش کا دور تھا کیونکہ دشمن بلکل سر پر آن کھڑا تھا اور نہ ہی پاکستان اس پوزیشن میں تھا کہ اپنے سے کئی گنات طاقتور ملک کے ساتھ لڑ سکے دوستو ہمارے گمنام ہیروز نے جس بہادری اور جانساری کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پر روس کا بیڑا غرق کیا اس کی چشم دید گواہ روسی فوج خود ہے دوستو بہت ہی کم لوگ لیپٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے خود افغانستان جنگ میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے افغانستان کو روسی فوجیوں کا قبرستان بنایا دوستو ہم آپ کے ساتھ ایک روسی فوجی جنرل اناتولی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بھی شیئر کریں گے کہ کس طرح وہ آئی ایس آئی کے خوف سے میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہوا جس کو روسی فوج کا سب سے بہادر جنرل تصور کیا جاتا تھا دوستو روس اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ چند ہفتوں کے اندر اندر وہ پورے پاکستان پر قابض ہو جائے گا لیکن جنرل ناصر جاوید نے روسی فوج کو افغانستان میں اس قدر بے رہمی سے پسایا کہ روس چودہ سال تک افغانستان میں پسا رہا ہزاروں فوجی واصل جان نمپ ہوئے اس جنگ کے نتیجے میں روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چھ سال کے بعد روس اس پلین میں تھا کہ بھاڑ میں جائے افغانستان اور گرم پانی مگر گمنام ہیروز نے گہرہ اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ جس سے نکلنا مشکل تھا دوستو ان تمام تر کامیابیوں کا سہرہ جنرل ناصر کو ملتا ہے جنہوں نے برستی ہوئی آگ میں دشمن کا مقابلہ کیا دوستو روس کے ایک جنرل اناتولی جو کہ کافی بہدر اور قابل آفیسر تھے اناتولی اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے اگلے مورچوں میں موجود تھے انہیں مسلمانوں سے خاص تر پاکستانیوں سے سخ نفرت تھی اسی دوران خنریز جنگ شروع ہوئی دوستو یہ مارکہ تین دن تک جاری رہا یہ مسلسل چیختہ رہا کہ مجھے پتا ہے کہ ہمارا مقابلہ اگوانیوں کے ساتھ نہیں بلکہ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ساتھ ہے سخت گرمی کا موسم تھا کئی دن تک فائرنگ ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کی لاشیں میدان جنگ میں پڑی رہی جنگ بندی کے بعد جب اناتولی اپنی فوج کے ساتھ لاشیں اٹھانے پہنچا تو اناتولی نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ مجاہدین کی لاشوں سے خوشبو آ رہی تھی جبکہ روسی فوجیوں کی لاشوں سے بدبو پھوٹ رہی تھی جنگ ختم ہوئی تو اناتولی واپس ماسکو چلا گیا اور اچانک گم ہو گیا روسی انٹیلیجنس چپا چپا ڈھونڈتی رہی مگر اناتولی نہ ملا برسو بعد ازربائیجان کے دیاتی مسجد کا موزن فوت ہوا تو لوگوں نے ان کے لوائکین کے متعلق معلومات شروع کی جب کچھ پتا نہ چلا تو معاملہ پولیس کو سوپا گیا شاید لوائکین کا کوئی سراخ مل جائے کئی دنوں کے بعد معاملہ حل ہوا تو پتا چلا کہ مسجد کا موزن کوئی اور نہیں بلکہ اناتولی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد گمنامی کی زندگی کو ترجی دی دوستو آج ہم جس ملک میں عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہزاروں گمنامز ہیروز کا خون ہے جو آج بے شک ہمارے بیچ موجود نہیں لیکن روسی فوج ان کی بہادری اور جرتمندی کو آج تک نہ بھول سکی اس لیے تو ایک روسی جنرل نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان پر حملہ کر کے کچھ حاصل نہ کر سکے گا سوائے موت کے کیونکہ وہاں پاکستانی فوج اپنے کچار میں موجود ہے جنہوں نے شکست کا لفظ سنا ہی نہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستو کو بھی ایسی قیمتی معلومات سے آگاہ کریں پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ